سلام علیکم دوستو آج یہ ہماری ویڈیو پولنگ افیسر کے بارے میں ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن پر بھی کلک کرنے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ سے پہنچ سکیں الیکشن نزدیک ہے پولنگ افیسر کی کیا ذمہ واریاں ہوتی ہیں کیا اس نے فرائصہ نیام دینے ہوتے ہیں آج اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں نمبر ون ووٹر کا اصل شناسٹ کارٹ چیک کرنا یعنی پولنگ افیسر کی جو سب سے پہلی بنیادی ذمہ واری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جو آنے والا ووٹر ہے اس کا شناسٹ کارٹ اصل چیک کرنا کاپی نہیں اصل انتخابی فرست میں موجود تصویر اور قویف سے اس کا موادنہ کرنا اس قلابہ جو انتخابی فرست پیو کے پاس ہوتی ہے اس میں تصویر بھی ہوتی ہے ووٹر کی شناسٹ کار نام والدیت شناسٹ کار نمبر سب کچھ ہوتا ہے سب کا ووٹر لسٹ کے ساتھ موادنہ کرنا اور انتخابی فرست میں موجود ووٹر کا نام سلسلہ نمبر بلاند آواز سے پکارنا نمبر دو ہر ووٹر کے انگوٹھے کے دائیں ہاتھ کے ناخن کے جوڑ پا انمنٹ روشنائی کا نشان چیک کرنا یعنی جو ووٹر آپ کے پاس آیا ہے اس کے دائیں انگوٹھا جو ہے اس کی اوپر صحیح کا نشان چیک کرنا کہ ووٹر نے اپنے حق کے رائے دے استعمال پہلے کیا تو نہیں ہے تاکہ یہ پتہ چاہ سکے کہ اس نے پہلے ووٹ کاسٹ کیا تو نہیں ہے نمبر تین ہر ووٹر کے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کی جلد اور ناخن کے جوڑ پا انمنٹ روشنائی کا نشان لگانا روشنائی سوکھنے کے لیے چند سیکنڈ انتظار کرنا اگر ووٹر کا دائیں ہاتھ دائیں انگوٹھا نہیں ہے تو اس کے ساتھ والی انگلی پر نشان لگانا چیسی ذمہ داری جو پولنگ حفیظر کیا وہ یہ ہے کہ ووٹر کے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن اور جلد کے اوپر انمنٹ سیائے لگانا اگر خدا نہ کرے کسی وجہ سے دائیں انگوٹھا نہیں ہے تو اس کے ساتھ والی جو انگلی ہوتی ہے اس پر یہ نشان لگایا جاتا ہے انتخابی نمبر چار انتخابی فیرست میں ووٹر کی تصویر سے اگلے کالم میں مرد ووٹر کا دائیں ہاتھ کا انگوٹھا اور خواتین کے لیے بائیں ہاتھ کا انگوٹھا انثبت کروانا جو پیوں کے پاس انتخابی فیرست ہوگی جوانا تصویر ہو گیا آخر پر اس کے آگے کھانا کھالی ہوگا اس میں ووٹر کا انگوٹھا لگایا جاتا ہے اگر ووٹر مرد ہے تو بائیں گوٹھا اس کھانے میں لگانا ہے اگر ووٹر عورت ہے تو دائیں گوٹھا لگوانا ہوگا نمبر پانچ بیلٹ پیپر جاری کرنے سے قبل ووٹر کا نام سیدھی لکیر لگا کر انتخابی فیرست سے کار دیں یعنی بیلٹ پیپر جاری کرنے سے قبل پیو کسی مباری ہے اس کے جو ووٹر آیا ہے اس کا نام یعنی آپ نے بائی ڈیٹا سارا کلیر ہے نام شنافکار تصویر وغیرہ انگوٹھا آپ نے لگوا لیا ہے اب پیمانہ لے کر سیدھی لگی لگا کر اس ووٹر کا نام آپ نے ایک لائن لگا کر کار دینا ہے لائن لگا جانے گا جانے اس کھانے کو پر ہے نمبر چھے فرائز کی انجام دری میں اسسسٹنگ پرزائیڈنگ افیسر کی مدد کرنا اگر اسسسٹنگ پرزائیڈنگ افیسر کو کوئی مسئلہ ہے راشت زیادہ ہے تو اس کی مدد کرنا بھی پیو کی ذمہ داری ہوتی ہے نمبر ساتھ پرزائیڈنگ افیسر یا اسسسٹنگ پرزائیڈنگ افیسر کے جانب سے تفیید کردہ کوئی بھی اور ذمہ داری پوری کرنا پرزائیڈنگ افیسر یا اسسسٹنگ پرزائیڈنگ افیسر اگر پیو کو کوئی اور کام نفاف ہے قیل کرنے یا کوئی اور کام تفعید کرتے ہیں تو پیو کو چاہیے کہ وہ بھی پھورا کریں پیو کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ووٹر کا اصل شناسی کارڈ چاہ کریں اگر ووٹر کے پاس اصل شناسی کارڈ نہیں ہے تو اسے ووٹ ڈالنے کی جازت نہیں ہے زائد علمیات ایکسپیر قومی شکنازی کارڈ کے حمل افراد ووٹ ڈال سکتے ہیں یعنی جن کا کارڈ ایکسپیر ہو چکا ہے وہ ووٹ ڈال سکتے ہیں لیکن شناسی کارڈ بلڈ کو نہ ہونا یا کاپی ہونے کی صورت میں وہ ووٹ نہیں ڈال سکتا تم اس بات کی تسلیح کرنے کہ کامیشنہ کی کارڈ اصل ہے اور اسے شخص کا ہے شناسی کارڈ فوٹو کاپی قبل قبول نہیں ہوگی یعنی فوٹو کاپی پر آپ نے ووٹ کانسٹ نہیں کرنے دینا آگے انتخابی فرس میں ووٹر کا نام اور سلسلہ نمبر بلاند آباس پکانا اس کے بعد انتخابی فرس میں موجود ووٹر کا نام اور سلسلہ نمبر بلاند آباس پکارے تانکہ پولنگ ایجنٹ اس کو نوٹ کر لے انتخابی فرس پر موجود تصویر اور قوائف کا شناسی کار سے مواد نہ کریں اور ووٹ کی تصویر سے اگلے کالا میں ووٹر کا بائیں ہاتھ کا انگوٹہ اور ہواتین کا دائیں ہاتھ کا انگوٹہ ثبت کروائیں یہ عمل قومی اور صوبائی اسمیلیوں دونوں کی انتخابی فرس میں علاگ علا کرنا ہے یعنی اگر قومی صوبائی اسمیلیوں کے الیکشن ہو رہے ہیں تو آپ کے پاس دو لسٹے ہوں گی ایک قومی اسمیلی کی ایک صوبائی اسمیلی کی ان دونوں لسٹوں کے آگے آپ نے انگوٹہ بھی لگوانا ہے اور دونوں لسٹوں سے آپ نے ووٹ بھی پیمانہ را کر اوپر لائن لگا کر کاٹ دینا ہے اگر بیلٹ پیپر بجاری ہو گیا ہے ہر ووٹر کے انگوٹے کے ناکھن کے جوڑ پر انمنٹ روشنائی کا نشان لگانا پہلے سے روشنائی لگی ہونے کا مطلب ہے کہ ووٹر ووٹ ڈال چکا ہے اسے واپس دوائی دیں اور پر زائرنگ افیسر کو مطلب کریں اگر ووٹر کے یعنی انگوٹے پر پہلے سے سائل لگی ہویا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اس نے پہلے ووٹ کاسٹ کر دیا ہے اسے ووٹ کاسٹ نہ کریں اور پر زائرنگ افیسر کو اطلاع دیں ہر ووٹر کے دائیں ہاتھ کے انگوٹے کے جلد اور ناکھن کے جوڑ پر انمنٹ روشنائی کا نشان لگانا روشنائی سوکھنے کے لیے چانس سیکنڈ انتظار کرنا اگر ووٹ کے دائیں انگوٹہ نہیں ہے اس کے ساتھ والے ہو انگلے پر نشان لگانا سائل لگانے کے بعد تھوڑی دیر انتظار کریں کسان کے سائل خوشک ہو جائے بعض ووٹر جو ہیں آپ سائل لگاتے ہیں اگر آپ انتظار نہیں کرتے تک فوراً اوپر سے صاف کر دیتے ہیں پتہ نہیں چلتا کس نے پہلے ووٹ کاسٹ کی ہوا یا نہیں کیا دوبارہ بھی آتا جیسے لئے مسئلہ بن جائے گئے یہ بہتر ہے کہ چانس سیکنڈ انتظار کریں تاکہ سائل خوشک ہو جائے اور آپ پرشانی سے بچ سکیں روشنائی درست طریقے سے لگانا اہمیت کا عمل ہے کیونکہ بعد میں اسے مٹایا نہیں جا سکتا اگر ووٹر کے انگوٹے کی جلد چکنائی والی ہے تو اسے چکنائی صاف کرنے کا کہہ تاکہ روشنائی لگانا میں دشواری نہ ہو اگر کسی ووٹر کے انگوٹہ پر یعنی چکنائی ہے کیونکہ چکنائی پر سائل نہیں لگے گی اس لئے اسے کہیں کہ یہ انگوٹہ صاف کریں صاف کرنے کے بعد جب کسی خوشک ہو جائے پھر لگائیں تاکہ سائل چپک سکے اس بات کو یقین بنانا کہ ووٹر کا نام سیدھ لائن لگا کر فورین انتخابی فرز سے کار دیا گیا ہے یہ عمل قومی اور سبائی کی انتخابی اس سے مرکانا ہے یعنی ووٹ قومی اسمبلی کی لسٹک سے بھی کار دینا ہے اور سبائی اسمبلی کی بھی اگر اس کو آپ نے بیلٹ پیپر جاری کر دیا ہے اس کے سارا ڈیٹا ٹھیک ہے نام کٹتے وقت اس بات کا کھا رکھیں کہ دوسر نام ہی کٹا جائیں یعنی یہ بھی کھا رکھیں جس کو آپ نے بیلٹ پیپر جاری کیا ہے اس بھی کا نام کٹیں یا سے نہ کسی اور کا کٹ دیں بعد میں مسئلہ نہ بنیں نمبر چھے ووٹر کے پہلے اسسٹنگ پر زائدنگ افیسے کے پاس بھیجنا یعنی آپ جب پولنگ افیسے نے اس کا سارا بائیو ڈیٹا چک کر لیا ہے کارڈ کمپیر کر لیا ہے انگوٹے لسٹے پر لگا دیئے آپ اس کو اسسٹنگ پر زائدنگ افیسے کے پاس بھیجے تاکہ اسے بیلٹ پیپر جاری کریں اتمنیان کر لیا کہ ووٹر منتظم منظم انداز میں ایک سے دوسری جگہ میرے پر تک آگے بڑھ بڑھیں آگے سوال پیدا ہوتا ہے کومی شناسکار چاہ کرنا ہے یہ کومی شناسکار میں کیا کیا چیزیں چاہ کرنی ہوتی ہیں ووٹر کا نام والد یا شور کا نام کومی شناسکار نمبر ووٹر کی تصویر یہ چار چیزیں ان پر خاص توجہ دیں انتخابی فیرست انتخابی فیرست کے اوپر میں شماریاتی بلاک اکوڑت ہے نیچے انتخابی علاقے کے نام زلہ شہر اٹوار خانہ سرکل تحصیل زلہ یونین کونسل نیچے جو جسٹ کے کھانے ہوتے ہیں اس میں پہلے کھانے سلسلہ نمبر گرانہ نمبر نام والدیت کومی شناسکار نمبر عمر پتہ ووٹر کی تصویر ووٹر کے انگوٹھے کا نشان یہ دیکھیں آکر میں انگوٹھا لگا ہوئے اس طرح آپ نے انگوٹھا لگوانا ہے یعنی جب آپ کے پاس شناسکار آئے گا تب اس کا نام چیک کریں والدیت چیک کریں شناسکار نمبر چیک کریں تصویر اور انگوٹھا لگوانا ہے آگے ہے گنتی سے کھارشدہ بوٹ جس کی پشت پر سرکاری نشان افیشل کوڈ مارک اور سسٹم پر جائے افیشل کے دستقات نہ ہو یعنی کوئی گنتی کے دوران ایسا آپ کو وہ ووٹ ملتا ہے جس کی پشت پر اے پیو کے دستقات اور مور نہ ہو تو وہ گنتی سے کھارش شمار ہوگا وہ گنتی میں میکوٹ نہیں کرنا چاہے گلتی اے پیو کیا گنتی میں شامل کون سے بوٹ ہوگا جن پر زیادہ روشنائی لگی ہو یا غلط طریقے سے تیہ نہ لگانے پر مور کی سیائی کسی دوسرے امیدوار کے نشان پر لگ گئی ہو لیکن یہ واضح ہو کہ مور کا نشان کسی خاص کینی ڈیٹ کے نشان پر لگایا گیا ہے یعنی بار دفعہ اگر وہ کھانوں والے مور پر سیائی زیادہ لگی ہے اور ووٹر نے ایک مخصوص نشان پر وہ مور لگا دیا ہے اب جب اس نے فولڈ کیا ہے تو کچھ سیائی کسی دوسرے کینی ڈیٹ کے نشان پر بھی وہ فولڈ ہونے کے وجہ سے لگی جاتی ہے اس کو دیکھیں کہ مور کس نشان پر لگائی گئی ہے اگر آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ مور اس نشان پر لگائی گئی ہے اور فولڈ کرنا سے ادھر سے لگی ہے جس کینی ڈیٹ کے نشان پر مور آپ کو محصوص ہوتی ہے تو وہ ووٹ اس کینی ڈیٹ کا ہوگا اور یہ گنتی میں شمار کرنا ہے نمبر دو جو واتر مارک والے سرکاری بیلٹ پیپر نہ ہو یعنی ایسے بیلٹ پیپر اگر بیلٹ بکس سے نکلتے ہیں جو واتر مارک والے سرکاری بیلٹ پیپر نہ ہو ان کو بھی گنتی میں شامل نہیں گئی ہے لیکن یہ وعد ہے کہ مور کا نشان کسی خاص امید ہو نمبر تین جس پر لگائی جانے والی مخصوص مور نہ خانہ والی ان کے علاوہ کسی اور مور کا نشان ہو یعنی کوئی ایسے بیلٹ پیپر آپ کو ملتا ہے جس میں نوک خانوں والے موروں خلافہ کوئی مور لگائی گئی ہے لگی ہوئی ہے تو وہ بھی گنتی میں شامل نہیں کرنا جس کے ساتھ کوئی کاغذ یا کوئی اور چیز منسلے کو اگر کسی وہ ووٹر نے بیلٹ پیپر پارکا گئی ہے یا کوئی اور چیز پانکا رکھی ہے تو اسے بھی گنتی میں شامل نہیں کرنا جس پر نوک خانوں والے مور کا نشان ایک سے زیادہ امیدواروں کے سامنے لگا ہوا بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ ووٹر نوک خانوں والے موریں ایک سے زیادہ امیدواروں کے نشانوں کے سامنے لگا دیتے ہیں تو ایسا ووٹ بھی گنتی میں شامل نہیں کرنا ایسا بیلٹ پیپر جس سے یہ پتہ نہ چل سکے کہ ووٹر نے کس امیدوار کے حق میں ووٹ ڈالا ہے بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ووٹر نوک خانوں والے مور دونوں امیدواروں کے جو لائن بنی ہوتی ہے انشان انتخاب ان کے دمیان لگا دیتے ہیں اب پتہ نہ چل رہا کہ یہ مور ووٹر نے کس کو ووٹ ڈالنے کے لیے لگائی ہے تو ایسا ووٹ بھی گنتی سے کارش مال ہوگا ایسا بیلٹ پیپر جس سے دو امیدواروں کے کھونوں میں برابر مور لگی ہو یعنی اگر مور لائن کے درمیان میں لگی ہو آگے گنتی میں شامل ووٹ جس پر نوک خانوں والی مور دو امیدواروں کے نشان کے درمیان لگائی گئی ہو لیکن کسی ایک امیدوار کے نشان پر زیادہ وہ تو ووٹ اس امیدوار کی گنتی میں شمار ہو یعنی اگر ووٹر نے مور لگائی ہے زیادہ سیائی ہونے کے وجہ سے وہ فول کرنے سے دوسرے کینیڈیٹ پر بھی وہ مور نظر آ رہی ہے تو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ یہ مور پہلے کس نشان پر لگائی گئی تھی جس نشان پر پہلے لگائی گئی تھی یہ ووٹ اس کینیڈیٹ کا شمار ہوگا فول کرنے سے جس کینیڈیٹ کے نشان پر سیائی لگی ہے وہ اس کا ووٹ نہیں ہوگا جس پر ایک ہی امیدوار کے نشان پر ایک سے زیادہ مرتبہ نوک خانوں والی مور لگائی گئی ہو یا ایک ہی امیدوار کے نام اور انتخابی نشان دونوں پر مور لگائی گئی ہو بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ انتخابی نشان پر بھی مور لگا دیتے ہیں اور سامنے جو کینیڈیٹ ہوتا ہے اس کے نام پر بھی مور لگا دیتے ہیں یا انتخابی نشان پر ایک سے زیادہ مور لگا دیتے ہیں یا کینیڈیٹ کے نام پر ایک سے زیادہ مور لگا دیتے ہیں یعنی ایک ہی کینیڈیٹ ہے اور اس کا انتخابی نشان اس کے خانوں میں دو تین جگہ پر مور لگی ہوئی ہیں تو ایسا ووٹ بھی گنتی میں شمار ہوگا اور اس کیانڈیڈیٹ کا ہوگا جس کے انتخابی نشان پر یہ موریل لگائی گئی ہیں اگر ایسا ہو کوئی ووٹر اپنے شنہ سکارڈ ساتھ لیے بخیر آجائے یا شنہ سکارڈ کی فوٹوکاپی یا غیر مستند شنہ سکارڈ پیش کریں کوئی شخص اپنے گھر کے کسی فرد یا دوست کی جانب سے ووٹ ڈالنے آجائے کوئی شخص ووٹ تو ڈالنے آجائے لیکن اس کا نام ووٹر لسٹ منا تو ووٹ ڈالنے کی جادہ نہیں ہے یعنی اگر شنہ سکارڈ کے بغیر کوئی آدمی آتا ہے یا کوئی شخص اپنے گھر کے کسی دوسرے دوست کی جانب سے ووٹ ڈالنے آتا ہے یا کوئی ایسا شخص جس کا کارڈ بناوا ہو لیکن اس کا ووٹر لسٹ میں نام درائی نہ ہو تو ایسے تینوں صورتے میں وہ ووٹ ڈالنے کا اہل نہیں ہوگا اسے ووٹ نہیں ڈالنے دینا ہاں اگر ایسا ہو کوئی شخص ووٹ ڈالنے آئے لیکن الیکشن پولنگ ایجنٹ اسے چیلنگ کر دے کوئی شخص ووٹ ڈالنے آئے لیکن اس کا نام ووٹر لسٹ پر پہلے ہی کاٹا جا چکا ہو تو ایسا شخص ووٹ ڈالنے آتا ہے تو پولنگ ایجنٹ اسے چیلنگ کرتا ہے کہ اس کا ووٹ نہیں ہے اس کا ووٹ ادھر آیا یا اس نے پہلے ووٹ ڈال دیا ہے یا دوسری صورتحال کوئی ووٹر آتا ہے اس کا نام لسٹ میں پہلے ہی کاٹا جا چکا ہے تو ایسا شخص ووٹ کو چاہیے کہ وہ ووٹر کی راتداری کا اطرام اس بات کو یقینیں بنائیں کہ ہر شخص اپنی مردی کے امیدوار کو پوری شخصی آزادی کے ساتھ ووٹ دیں اچھی طرح یقین کریں کہ ووٹنگ سکرین اپنی جگہ پر آئے اور یہ کوئی بھی شخص پولنگ کام پولنگ ایجنٹ میڈیا مبسرین وغیرہ ووٹر کو بیلٹ پیپر پر موثبت کرتے وقت نہ دیکھ سکے ووٹنگ کا عمل ووٹر پولنگ سٹیشن میں داخل ہوتا ہے یعنی انٹر ہوتا ہے پولنگ افیسر ووٹر کا سلشنہ سکار چیکنے کے بعد انتخابی فرس میں اس کا نام سلسلہ نمبر بلاند آباد میں پکارے گا پھر ووٹر کے دائیں اوٹھے کے نشان مذکورہ نشان ناؤ ہونڈے کی ضرورت میں انتخابی فرس میں ووٹر کی تذویر کے سامنے اس کا انگوٹھا لگوائے گا اور اس کے بعد ووٹر کا نام انتخابی فرس سلسلہ کی لکار دے گئے یہ عمل قومی سبائی اسملی دونوں کی فرس میں کیا جاتا ہے یعنی یہ پولنگ کو کام ہے پیو کو کام ہے اور آگے اے پیو پہلا پر زائدنگ افیسر قومی سبائی کہ بلٹ پیپر کے کاؤنٹر فائل کو پھر کرنے کے بعد اس پر ووٹر کے ہنگوٹھے کا نشان لگوائے گا کاؤنٹر فائل کے اوپر سرکار مور لگا کے دستقاط کرے گا پھر بلٹ پیپر حالہ کر کے اس کی پشت پانے سرکار مور اب اپنا دستقاط کرے گا اور اس کو دوسرے اسسٹر پر زائدنگ افیسر کی جانب بھیج دے گا اسی طرح دوسرا پر زائدنگ اسسٹر پر زائدنگ افیسر یہ کام کرے گا پھر اور ووٹر کو ووٹر سکرین کا استعمال کرتے ہوئے ووٹر بلٹ پیپر پر اپنی پسند کی امیدوار کے نام کی خانے میں مور لگا آگا اور ان کو الادہ طے کرے گا ووٹر متعلقہ بلٹ بکس میں بلٹ پیپر اپنی پر ڈالے گا اس سے آگے ووٹر پولنگ سٹیشن سے بہت چلا گیا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھ لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک بٹن پر بھی کلک کریں بہت شکریہ